اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے آپ سب ٹک ٹاک ہیں آپ کا گجر بھائی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو گیا ایک نئی سی ویڈیو کے ساتھ ایک بھائی کے مجھے کمنٹ تھا کہ آسان بھائی میرے مرگے کو قبض ہو گئی ہے تقریباً 5.7 دن ہو گئے ہیں مرگے کو بڑی شدید قسم کی قبض ہے اور وہ ایک جگہ بھی کھڑا رہتا ہے اور سویلنگ بھی اس کو ہو گئی ہے پریز اس کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں تاکہ میں جلدی سے جلدی مرگے کا علاج کر سکوں پھر میں نے اپنے اس بھائی کو کمنٹ میں اپنا نمبر دیا میں نے کہا اس نمبر کے اوپر مجھے ورسپ کرو میں تمہیں اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں اس نے مجھے ورسپ کیا اس نے میرے نمبر کے اوپر اور میں نے اس کو کمپلیٹ علاج بتا دیا تو علاج میں نے اس کو کیا بتایا بڑا سیمپل ہے بڑا سان ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں جیسے جیسے دور بدلتا جا رہا ہے بمارییں بھی ویسے ویسے سٹرونگ ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے پہلے ایک وقت تھا ٹوٹ کے کام آتے تھے لیکن اب بماریوں جدید آگئی ہیں اور ہمیں سائنسی علاج کرنا سے یہ بماریوں کا ٹھیک ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو نئے آنے والے بھائی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اصیل مرگوں کے مطلق پیاری پیاری ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں ان کو ملتی رہیں تو ویڈیو ہم یہاں سے شروع کریں گے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ مرگے کی پورٹ جام کیوں ہوتی ہے جو کھانا پینا کھاتا ہے جیسے ہمارا میدہ ہوتا ہے ان کی پورٹ ہوتی ہے پورٹ جام کیوں ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اپنے مرگے کو زیادہ سبزہ ڈالتے ہیں سبل چیزیں زیادہ ڈالتے ہیں پتے وغیرہ ڈالتے ہیں تب بھی ان کی پورٹ جام ہو سکتی ہے جو پٹھے ٹیپ ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی سے جیتنے کھائیں اگر آپ زیادہ ڈالتے ہیں ہر وقت تو وہ سخت جا کے اندر ہو جاتے ہیں پورٹ جام ہو جاتی ہے آپ مرگوں کو اگر بھگو کے گندم ڈالتے ہیں کنک جسے کہتے ہیں بھگو کے پانی میں جب پھول جاتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں تب بھی مرگے کی پورٹ جام ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو سخت چیزیں مرگے اکثر کھا لیتے ہیں انہیں پتا نہیں چلتا جیسے کہ میں کبھی باز کھاتا تو میں نے یہ بھی دیکھا جو ہڈیئیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی ان کو پیس کے گوشت وغیرہ کی ہڈیئیں ہوتی ہیں جو وہ بھی ڈال دیتے ہیں ان کو پیس کے وہ بھی کھا لیتے ہیں سخت ہوتی ہیں کوئی بھی سخت چیز جب مرگے کھا لیتے ہیں تو ان کی پورٹ جام ہو جاتی ہے پھر آپ اگر مرگوں کو پنجرے میں زیادہ رکھتے ہیں کہ وہ جو مرضی آپ نے ان کو دیا ہے وہ ڈال کے پنجرے کی بیچ رہے ہیں ان کو چھوڑا نہیں ہے آپ نے گھومے پھرے نہیں ہیں تب بھی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر ان کی پورٹ جام ہو جاتی ہے یہ گھتا ہے کارن مرگوں کی پورٹ جام کیوں ہوتی ہے یہ ہے وجوہات اب میں بتاؤں گا آپ کو اس کا علاج بڑا یہ سان علاج ہے مشکل نہیں ہے کوئی بھی کرنا آپ نے یہ ہے یہ سکرین کے اوپر دیکھیں آپ آپ کو ایک سیرپ نظر آ رہا ہے یہ سیرپ انسان بھی پی سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور جنور کو بھی پلایا جا سکتا ہے ڈونٹ ایشو دوفالہ کی سیرپ کا نیم ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ میڈیسین ایسی ہوتی ہیں جو جنوروں کو بھی ہم دیتے ہیں اور انسانوں کو بھی جیسے کہ پینیڈول کی گولی ہوگی انتھروسین کی گولی ہوگی آکسی کیپسول ہو گیا یہ ہم خود بھی لے سکتے ہیں بہار کی صورت میں گلہ خراب ہو اور اس کے علاوہ ہم یہ جنوروں کو بھی دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو آپ آپ نے کرنا یہ ہے جو سیرپ میں نے آپ کو دکھایا ہے ڈوفالہ سیرپ آپ نے یہ لے آنا ہے شاپ سے آپ نے یہ لے آنا ہے تقریباً یہ دھائی سو یا پونے تین سو کے قریب آئے گا اور آپ نے ایک انجیکشن ہوتا ہے جو پلاسٹر کی ہوتی ہے سی پی سی جس کے ساتھ وہ بھرتے ہیں اس کو اور بچوں کے موں کے اندر یہاں مرگوں کے موں کے اندر وہ لگا جاتے ہیں انجیکشن سا ہوتا ہے پلاسٹک ہوتا ہے وہ سارا ایک آپ نے وہ بھی لے لے نا فارمیسی سے یہ آت سے ٹھیک ہے آپ نے اس کو تقریباً ہاف برنا ہے وہ جو اتنی لمبی ہوتی ہے اس کو ہاف برنا ہے آپ نے اتنا اتنا ٹھیکہ برنا ہے آپ نے وہ پانچ شے سی سی آئیمین بنے گا وہ بارکہ مرگوں کا موں خور کے اس کے اندر لگا دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے صبح بھی لگانا ہے شام بھی لگانا ہے دوستو یہ جو ڈوفا لکھ سیرپ ہوتا ہے نا یہ سپیشلی سپیشلی یہ ہے کبز کے لیے چاہے کوئی نسان ہے یا چاہے جانور ہے یا چاہے کوئی اور چیز ہے یہ سپیشلی کبز کے لیے کبز کشا ہے آپ ایک دو بار جب انہیں دیں گے نا سیرپ یہ والا تو بلکل وہ ٹھیک ہو جائے گا بلکل کوئی بسے ایشو نہیں رہے گا مرگوں کو بلکل اس کی پورٹ سیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کو چیز بتاتا ہوں یہ تو سیرپ ہو گیا نا نیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی اب پک دیکھ سکتے ہیں داکہ پک تھی آپ کو پتا چال جائے اس بھگول کا چھلکہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ میدہ خراب ہو پیٹ خراب ہو انسان کو ایک ایشو بنا ہو تو اس میں کتنا مفید ہوتا ہے اس بھگول کا چھلکہ آپ نے یہ کرنا ہے اس چھلکے کو پانی میں بھگو دینا ہے آدھا چھمچ آپ نے اس چھلکے کو پانی میں بھگو دینا ہے ٹھیک ہے آدھا چھمچ جب یہ گینڈے ڈیڑ بات پھول جائے نا تب آپ نے اسی چھمچے کے ساتھ ہوں رف چھمچہ لے کے مرگے کے موں کے اندر ڈال دینا ہے چھلکہ سارا صبح دیں شام دیں بڑے مرگے کی بات ہے آپ تقریباً دو دن دیں اس کی پورٹ بلکل کھل جائے گی رما ہو جائے گا سارا کچھ اس کا دو فلک سیرپ بھی دیں ساتھ میں چھلکہ بھی دیں یہ ایک بڑی میں نے ایتھینٹک چیز بتائی ہے بجائے آپ اس کو دوسرے ٹوٹ کے اس کے اوپر امپلائیمنٹ کریں ٹھیک ہے اور یہ کہ آپ مرگوں کو قبض کے دوران یا ان کی پورٹ جام کے دوران آپ ان کو گڑ بھی دے سکتے ہیں گڑ کتنی ڈلی لینی ہے اس کو نرم کر کے مرگے کے موں میں پھینک دینی ہے صبح دپیر شام تین ٹیم آپ اسے گڑ دے سکتے ہیں گڑ دے دیں ڈوفا لکھ سیرپ دے دیں اس پول کا چھلکہ دے دیں ٹینشن نہیں ہے کوئی بھی مرگے کا جو پورٹ شورٹ کے مسئلے ہیں سارے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کا کوئی لمبا چوڑا علاج نہیں ہے یہ بڑا مجرب علاج ہے الحمدللہ میرے جو مرگے اس وقت میرے پاس مجود ہیں کبھی ان کو یہ مسئلہ بنائی نہیں ہے کہ پورٹ جام ہو گئی ہے یا ان کا ہوئے ایسا کیونکہ ہم ان کو ٹریٹ دیتے رہتے ہیں پندرہ دن کے بعد ان کو شکر والا پانی پھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے اندر کی صفائی ہو جاتی ہے ساری تو دو ڈائیما کے بعد ہم انہیں انتھروسین کی تھوڑی سی گولی دے دیتے ہیں گلے کے ایشو نہیں بانتے گلے کے مسئلے نہیں بانتے اکسی کیاپسول سردگوں میں دے دیتے ہیں اب ہار نہ ہو جائے تو اگر مرگے تاندرست بھی ہوں تو ہم انہیں کوئی نہ کوئی نہ کوئی وکسینیشن جیسی ہوتی ہے ہم کرتے رہتے ہیں تو یہ جو میرے سبسکرائبر تھے کہ بھائی اس کے کمنٹ کے اوپر یہ ویڈیو ہے کہ میں نے اس کو بتا تو دیا تھا آج پرسنلی میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے سب ہی سبسکرائبر جو میرے پیارے پیارے اچھے اچھے بھائی ہیں ان کے ساتھ میں یہ بات شیئر کر دوں کبھی نہ کبھی اور یہی ٹوٹکا مجھے بھائی کہتے ہیں کہ ایسان بھائی چھوٹے چوزے ہیں چھوٹے بچے ہیں کیا ان کو بھی دے سکتے ہیں تو بلکل جو چھوٹے چوزے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی تاکہ آپ سب بھائیوں کی رہنمائی ہو سکے آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو مجھے آپ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں سوال کرنے کے بعد تھوڑا سابیٹ کر لیا کریں میں سب کا ریپلک کرتا ہوں کوئی ایسا کمنٹ نہیں ہے جسے میں پڑھتا نہ ہوں سارے کمنٹ پڑھتا ہوں اور جو بھائی کے مسئلے ذرا پرسنل بتانے والے ہوتے ہیں ان کو پھر میں اپنا واٹس اپ نمبر دے دیتا ہوں کہ یہ واٹس اپ نمبر کے اوپر کونٹیکٹ کر لیں میرے ساتھ میں ان کی ادھر ہیلپ کر دیتا ہوں میرا ویڈیو برانے کا دوستو مقصد صرف اور صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے کہ میں نے شوک کیا ہوا ہے اور ایک ویڈیو بنا کے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میرا کوئی ہوتا ہے نا کہ انسان کا مقصد نہیں ہوتا کوئی اور صرف اور صرف میرا مقصد ایک شوک کیا اور آپ بھائیوں کے سوال میں جواب دیتا ہوں آپ اسے پیار کرتے میں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سسکرائب کر دیں اور گنٹی کے بیل آئیکن کو بھی دعا دیں ملتے ہیں ہم نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ